اسلام علیکم ناظری ناظری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آسم جمیل کی وفات کے بعد ان کے گھر والے بہت زیادہ غمزدہ ہیں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ انہیں بہت زیادہ رولا رہا ہے اس غم کے موقع پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک تارک جمیل صاحب کو حمد اور حوصلہ تعاف فرمائے اور ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے آسم جمیل کے بہنوں ماں اور بھائیوں کو بھی اس غم سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں سبر جمیل عطا فرمائے آمین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر نشر کی گئی تو ہر طرف سے ان کے حوالے سے تازیت کا تانتہ بند گیا ہر کوئی تارک جمیل صاحب سے اظہار حمدردی کرنا چاہتا تھا اور ہر کوئی تارک جمیل صاحب کو ملنا اور ان سے ان کے بیٹے کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے اسی حوالے سے مختلف یوٹیوبر بھی ان کے گھر میں انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں ان کا مختلف حوالے سے انٹرویوز کیا جا رہا ہے ان کے بیٹے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں ان سے ان کے بیٹے کی زنگی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا بہت ہی لارلا بیٹا تھا اور یہ دین کے بہت زیادہ قریب تھا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آسم جمیل کافی زیادہ اچھے اور شریف انسان تھے وہ بہت گمسم رہنے والا اچھ بچہ تھا اور اکثر ان سے اسلام کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا مولانا تارک جمیل صاحب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا بچہ تھا جسے رب سے ملنے کی خواہش شدید تھی ناظرین مولانا تارک جمیل صاحب کے پانچ بچے ہیں تین بیٹے اور دو بیٹیاں ان کے سب بچوں کی شادی ہو چکی ہے آسم جمیل کی بھی شادی ہو گئی تھی لیکن پسند کی شادی ہونے کے باوجود کچھ عرصہ کے بعد ان کی ڈائپوز ہو گئی اور ڈائپوز کے بعد سے یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اسی ڈپریشن میں ہی انہوں نے اپنی جان لے لئی آسم جمیل کی وفات کے حوالے سے جب ان کی فیملی سے انٹریو کیا گیا تو ان کی والدین اور ان کے بہنوں کا کیا رد عمل تھا آج کی ویڈیو میں وہ ہی ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ لمحات وہ جذبات وہ کلمات کیا تھے ایک ماں کے ایک جوان بیٹے کا بچھر جانے کا دکھ کیا تھا آسم جمیل کی والدہ اس حوالے سے کہنا ہے کہ میرا سب سے لارلہ بیٹا تھا اور مجھے کبھی کسی چیز کے لئے ضد نہیں کی اور آج بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی آئے گا اور مجھے آواز دے گا بہنوں کا لارلہ بھائی تھا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ آسم جمیل ابھی سنیا میں نہیں رہے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ہمارا بھائی آئے گا اور ہمیں پکارے گا ناظرین سوشل میڈیا پر ایک قلی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک پاگل آسم جمیل کا پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے مولانا تارک صاحب اپنے بیٹے کے حوالے سے کہتے ہیں وہ میرا بیٹا دل کا بہت زیادہ نارم تھا وہ نے پہلے بتایا کہ یہاں ایک پاگل رہتا ہے جن سے ان کی کافی زیادہ دوستی تھی وہ ان کے کپڑے بھی بدلاتا اور گاڑی میں انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا کبھی کسی قسم کی نفرت کا اظہار نہیں کیا آسم جمیل کا یہی دوست اب آسم کی وفات کے بعد ان کا پوچھتے آیا ہے کہ وہ کہاں ہیں ان سے ملنا ہے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اب گھنٹو ان کی قبر کے پاس بیٹا ان کو پکارتا رہتا ہے مالے کی مقفرت فرمائے اور اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین